شائی بلیڈر سنڈروم ایک ایسا روگ ایک ایسا مانسی روگ جس میں انسان کیا کرتا ہے کہ پساب پبلک ٹوائلٹ پر کر نہیں پاتا ہے یا کسی کی موجودگی میں وہ پساب نہیں کر پاتا ہے اس کا پساب اترتا ہی نہیں ہے جیسی کسی کی آواز آ جاتی ہے تو اس کا پساب اترتا نہیں ہے ایسے انسان باہر جانے سے بستے ہیں ان کو انگزائیٹی ہو جاتی ہے سوشل انگزائیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کسی رشتہ دار کے گھر میں نہیں جاتے ہیں اوپس میں کام ڈھنگ سے کر نہیں پاتے ہیں کیونکہ دکت یہی رہتی ہے کہ وہاں پر وہ پساب کر نہیں پاتے ہیں اگر وہ سروم میں وہ چلے گئے کسی نے آواز دے دی یا کوئی آواز سن لی ان کا پساب اترے گا نہیں کوئی وہ سروم کے پاس کھڑا ہے کہہ دیتا بھی آ جاؤ کیا بات ہے تب ان کا پساب اترے گا ہی نہیں میں نے ایسے انسان دیکھے ہیں کہ جو رشتہ داری میں چلے جاتے ہیں یا اوپس میں چلے جاتے ہیں پساب کرنے کے لیے وہ لنچ ٹائم میں گھر میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان کی کنڈیشنگ ہو جاتی ہے اپنی گھر کی ٹویلیٹ کے ساتھ ان کو وہاں پر آ کر ہی سکون ملتا ہے گھر میں وہ ٹھیک رہیں گے بہار پبلک میں وہ بہت چنتیت رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے شائی بلیڈر سنڈروم اور اس کا علاج بخوبی ہو جاتا ہے سائیکو تھرپی اور کاؤنسلنگ کے دوارہ کیونکہ ان کی دھارنائیں پکی ہو گئی ہوتی ہے بہار کنڈیشنگ ہو گئی ہوتی ہے بہار کی چیزوں کے ساتھ اور گھر کی چیزوں کے ساتھ تو کاؤنسلنگ تھرپی کے دوارہ کنڈیشنگ کو توڑ کر کے ان کا جیون بچایا جا سکتا ہے وہ اچھا پرپورم کر سکتے ہیں اچھی جوب کر سکتے ہیں بہار اچھے سے وہ گھوم بھی سکتے ہیں اس کے لیے کاؤنسلنگ سائیکو تھرپی کی ضرورت پڑتی ہے اگر یہ شائی بلیڈر سنڈروم والی بات کھانے میں بیٹھ گئی تو بلے بلے نہیں بیٹھی تو تھلے تھلے پھر بھی تھلے تھلے کو بلے بلے میں بدلنے کے لیے آپ اونلائن اوپ لائن سائیکو گروہ ٹیم سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ اونلائن اوپ لائن سائیکو گروہ ٹیم سے بات کرتے ہیں تو شائی بلیڈر سنڈروم سمسیہ کو دور کرنا ہماری جمعیواری ہے ہم ایک بک بھی تیار کر رہے ہیں اگر وہ آپ خریدنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے لنک پر جا کر کے آپ اسے خرید سکتے ہیں دھنیا واج